بھائی ہم نے بہت ساری ویڈیو میں بات کری ہے کہ لڑکی کو کیسے پٹائیں اگر لڑکی نہیں پٹ رہی ہے تو کیا کریں یا ساتھ پڑھنے والی لڑکی کو کیسے پٹائیں پڑھوز کی لڑکی کو کیسے پٹائیں لیکن آج اس ویڈیو میں ہم کچھ الگ بات کرنے والے ہیں وہ الگ بات ہے آج اس ویڈیو میں میں آپ کو پانچ پوائنٹس کے بارے میں بتانے والا ہوں مطلب پانچ مین چیزوں کے بارے میں بتانے والا ہوں جن کو لڑکی اگر کسی لڑکے میں دیکھتی ہے تو وہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ ہلٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگ جاتی ہے تھوڑا سا نروس ہونے لگ جاتی ہے کبھی کبھار گھوڑ کے دیکھنے لگ جاتی ہے جس سے کئی لڑکوں کو صاف احساس ہو جاتا ہے کہ سامنے سے بندی کچھ چاہ رہی ہے لیکن وہ کون سی پانچ چیزیں ہیں اس کے لیے آپ کو ویڈیو کو انتق دیکھنا پڑے گا تو چلتے ہیں پہلی چیز کی طرف جو ہے فیزیکل اٹریکشن بھائی سٹارٹنگ میں کچھ فرق نہیں پڑتا آپ کے اندر کیا کوالیٹی ہے آپ کے اندر کتنے گھڑس ہیں آپ اندر سے کتنے حرامی ہو لڑکی کچھ نہیں دیکھتی سی بھائی فیزیکل اٹریکشن کے لیکن یہ سب چیزیں لڑکی شروعات میں دیکھتی ہے اس کے بعد جو دیکھتی ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے لیکن ابھی فیلال آپ کو بتانا جروری ہے کہ فیزیکل اٹریکشن میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں اور فیزیکل اٹریکشن ہوتا کیا ہے فیزیکل اٹریکشن بھائی شاریرک اکرشن ہوتا ہے اس کے اندر وہ ہر چیزیں آتی ہے جو آپ کی پرسنیلیٹی میں چار چاند لگاتی ہے جیسے کہ اس کے اندر آپ کا ہیر اسٹائل آتا ہے اس کے اندر آپ کے کلوٹس آتے ہیں اس کے اندر آپ کے شوز آتے ہیں اس کے اندر آپ کا پرفیوم آتا ہے اس کے اندر آپ کی فٹنس آتی ہے اب اس میں چوندی آنے کی جرورت نہیں ہے کہ اتنی ساری چیزیں ہم کہاں سے لائیں گے لانے کی جرورت نہیں ہے بھائی لیکن اگر آپ کو پہلی نظر میں بندی کو پٹانا ہے تو جتنا possible ہے اتنا لے آؤ باقی اس کے بینا بھی بندی سیٹ ہو جاتی ہے تو پہلی نظر میں لڑکیاں کیا دیکھتی ہیں صرف اور صرف فیزیکل اٹریکشن اور جس لڑکے کا فیزیکل اٹریکشن اچھا ہوتا ہے اس لڑکے کو دیکھ کر لڑکی اپنے آپ کو روک نہیں پاتی ہے تو اب چلتے ہیں دوسری most important چیز کی طرف جو ہے پیسہ آج کل بھائی سب جانتے ہیں کلیوک چال رہا اور 60% فیمیلز کو فرق نہیں پڑتا کہ لڑکے کی توپ میں دم ہے یا نہیں لڑکی کو فرق پڑتا ہے کہ لڑکے کے پاس پیسہ ہے یا نہیں لیکن کچھ تھوڑی بہت لڑکیاں ہیں جو لڑکے کے نیچر کو دیکھتی ہیں لڑکے کے سوابھاو کو دیکھتی ہیں لڑکے کو جج کرتی ہیں کہ لڑکا اس کے فیوچر کے لیے صحیح ہے یا نہیں لیکن ایسا صرف کچھ ہی لڑکیاں کرتی ہیں میکسیمم لڑکیاں بھائی لڑکے کی دولت کو دیکھتی ہیں لڑکے کے پیسہ کو دیکھتی ہیں اور اپنے آپ کو دیکھتی ہیں اگر وہ کسی پیسے والی پارٹی سے سیٹ ہو جائے تو اس کے دونوں ہاتھ گھی میں ہوں گے اور موں میں موتی چور کے لڑڈ اور پھر وہ فل انجوئے کرے گی اور چل مارے گی کس پر؟ صرف اور صرف لڑکے کے پیسو پر حالانکہ بھوک اس کی پھر بھی ختم نہیں ہوگی وہ سوچے گی مجھے اے بھی مل جائے مجھے وہ بھی مل جائے مجھے سب کچھ مل جائے تو یہ دوسری موسٹ ایمپورٹنٹ چیز ہے جو لڑکیاں لڑکوں میں دیکھتی ہیں تو اب چلتے ہیں تیسری چیز کی طرف جو ہے کمفرٹ زون بھائی یہ تو سب لوگ جانتے ہیں لیکن بندی کو وہ پیار سچ میں کرتا ہے لیکن بھائی آج کل کی بندیوں کو پیار ویار کہاں دیکھتا ہے انہیں تو صرف اپنا کمفرٹ زون دیکھنا ہے جہاں انہیں کمفرٹ زون دیکھا انہوں نے وہاں مو مار دی ہے ایسے ہی ایک دوسرا لڑکا ہے وہ ویلہ ہے اس کے پاس بہت سامنے ہے اب لڑکی کو اس کے پاس کمفرٹ زون دیکھا تو لڑکی نے وہاں انٹرش دکھانا چالیو کر دیا اور دیرے دیرے وہاں ڈال گلی تو لڑکی اس بندے سے سیٹ ہو گئی جو اسے ٹائم دیتا تھا جو اسے کمفرٹ زون پروائیٹ کرتا تھا تو اس پوائنٹ میں ان لڑکوں کے لیے بھی سیکھ ہے جو اپنی بندی کو اس کے ساپ سے ٹائم نہیں دے پاتے ہیں اب کچھ لڑکے سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی لڑکیاں ایسا کیوں کرتی ہے جو اسے سچا پیار کرتا ہے اس کے پیار کو لڑکیاں کیوں نہیں سمجھتی ہیں تو بھائی اس کے لیے میں نے دو ویڈیوز بنا رکھی اس کا لکھ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ ڈسکرپشن میں جا کے ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں تو اب چلتے ہیں چوتھی چیز کی طرف جو ہے کوالٹیز حالانکہ کوالٹیز کو لڑکی سٹارٹنگ میں نہیں دیکھتی ہے لیکن جب آپ لڑکی کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کر لیتے ہو اور لڑکی کو پتا چلتا ہے کہ یار آپ کے اندر یہ کوالٹی بھی ہے تو لڑکی آپ کی اور دیرے دیرے آکرشت ہونے لگ جاتی ہے اب اس کو میں آپ کو تھوڑا ڈیپ سے سمجھاتا ہوں ایکزامپل آپ کے ٹیوشن میں ایک لڑکی ہے پہلے وہ آپ سے بات نہیں کرتی تھی لیکن پھر دیرے دیرے وہ آپ سے بات کرنے لگی اور آپ کا سینس آف یومر بہت اچھا اور سینس آف یومر کی ہیلپ سے آپ نے اسے انٹرٹین کرنے کی بھی کوشش کری اور جب آپ اسے انٹرٹین کرتے تھے تو وہ آپ سے انٹرٹین بھی ہوتی تھی تو یہاں پوری پوسیبلیٹی ہے کہ لڑکی اپنے آپ کو روک نہیں پائے گی اور آپ سے سیٹ ہونے کے لیے وہ آپ کو بار بار سائن دے گی لیکن یہ دھیان رکھنا یہ پوئنٹ اٹریکشن والی سٹیج میں کام نہیں کرتا یہ پوئنٹ کام کرتا ہے اٹریکشن کے بعد والی سٹیج میں یہ آپ کا اٹریکشن لڑکی کے ساتھ نہیں بھی ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ پڑتی ہے وہ آپ کے ساتھ تھوڑا بہت ٹائم سپینڈ کرتی ہے تب بھی یہ پوئنٹ کام کر جائے گا تو اب بات کرتے ہیں پانچویں چیز کے بارے میں اور وہ ہے ایلڈر بوئیس بھائی اس پوئنٹ کو کور کرنا میرے لیے بہت جروری تھا کیونکہ آج کل کی جو ینگ لڑکیاں ہیں وہ اپنے سے بڑے لڑکوں کی طرف بہت جلدی سے آکرشت ہوتی ہیں اور اس چیز سے کچھ لڑکیں واقعی بھی ہوں گے ینگ لڑکیوں کو جب کوئی بڑا لڑکا دیکھتا ہے جو ان کی رڈار پر پہلے سے ہی ہوتا ہے تو وہ اس کو بہت ہی کلیر اور ساربجنیک طریقے سے سائن دینے لگ جاتی ہے جس سے لڑکے کو اندر ہی اندر احساس ہو جاتا ہے کہ بندی کچھ مانگ رہی ہے لیکن پھر لڑکا سوچتا ہے کیار بندی چھوٹی ہے تو بھائی بندی چھوٹی ہے یا بڑی ہے یہ تم خود دیکھو یہ تمہاری خود کی پرسنل سوچ ہے میں اس میں چاہا کر بھی کچھ نہیں کر سکتا لیکن جب آپ اسے بڑے نہیں لگ رہے تو آپ کو اس کی کی چھوٹی لگ رہی ہے مطلب وہ آپ کو کی چھوٹی لگ رہی ہے کیار بھائی جو کرنا ہے وہ آپ کو خود کرنا ہے لیکن اس کے بعد دو کام آپ کو جرور کرنا ہے پہلا کام ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور دوسرا کام ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکشن پر کلک کر کے all پر کلک کرنا ہے تب ہی آپ کو اس طرح کے اور ویڈیوز کے نوٹیفیکشن ملیں گے اور آپ کو بھائی میں ایک most important بات بتانا بھول گیا آپ سبھی لوگوں نے چینل پر مل کر چار لاکھ سبسکرائبر کمپلیٹ کر دی ہیں آپ سبھی لوگوں کا ہاتھ جوڑ کر بہت بہت شکریہ تو جاتے جاتے ویڈیو کو اپنے دوستوں میں پلیز 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 شیئر کر دینا اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو نیچے کامنٹ کر دینا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی